اسلام علیکم دوستو میرا نام عارف عاشمی ہے اور آج میں آہ فیملی ٹری کے پلیٹ فارم سے چند ایک ایسی وجوہات کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں کہ جو کہ ہمارے فیملی میں نورملی سپریشن کا باعث بنتے ہیں ایسے ایسی چیزیں جو کہ ہمارے فیملی میں نون اڈجسمنٹ کا ایشو بن جاتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ فیملی میں اڈجسٹ نہیں ہوتے ان میں بہت سار یہ وجوہات ہیں لیکن نورملی یہ کویسن جب ریز ہوتا ہے تو یہ ریز بڑی جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سپیسیفک کویسن نورملی ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ لڑکی کسی اور خاندان سے بیعا کر ہمارے خاندان میں آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آہ وہ ہماری فطرت کو نہیں پہچانتی یا ہمارے ساتھ اڈجسمنٹ نہیں ان کی اوری ان کی طبیعت کی ان کی چیزوں کی تو کانفلکٹ سے جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نورملی یہ کویسن اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم بحیثیت بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بائیس تیس سال چوبیس سال بعض کاتھ اٹھائیس سال تاک اکھٹھے رہتے ہیں لیکن ہماری آپس میں کوئی اڈجسمنٹ نہیں بنتی ہے ہم فطری طور پر بالکل الگ ہوتے ہیں ہماری آتھیں بالکل الگ ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی کوئی پرسن کسی اور فیملی سے ہمارے درمیان میں آ کے رہتا ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراں سے پہلے جو ہے وہ ہمارے فیملی میں اٹھائیسٹ ہو جائے وہ ہمیں بھی سمجھے ہمارے پیرنٹس کو بھی سمجھے ہماری آتھوں کو بھی سمجھے ہم کب کیا چاہ رہی ہیں سب کچھ تو یہ میرے خیال میں ایک زیادتی ہے تو اصل میں وہ لوگ اس سے اٹھجسمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ خود بائیس بائیس تیس تیس سال ایک دوسرے کے ساتھ اٹھجسٹ نہیں ہوتے تو یہ ایک کومن ایشو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں جو کہ فیملی میں لڑکیاں لڑکے خاندان کے افراد وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں میں سب سے پہلا جو ہے میں سٹارٹ ہی لیتا ہوں کہ جب لڑکی جو ہے وہ شادی شدہ ہو کر فیملی میں آتی ہے تو بعض ذکر لڑکیاں ایسی ہے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ اس کو آپشن کے طور پر لیتی ہیں میں سب کی بات نہیں کہا رہا ہوں مور دن نائنٹی نائنٹی پرسنٹ ایسی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن آہ نائنٹی فائی ملہ فائی پرسنٹ ٹو ٹین پرسنٹ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پہلے سے یہ فیڈ کر دیا گیا ہوتا ہے کہ تم نے جا کے اپنا مقام بنانا ہے اس کو آپشن کے طور پر دیکھتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میری میری والدہ جو تھی انہوں نے بڑے اچھا بڑی اچھی زندگی گزاری ہے سپریٹ رہ کے انڈیپینڈنٹ رہ کے میری بہن ہے اس نے بہت زیادہ اچھی زندگی گزاری انڈیپینڈنٹ رہ کے آہ یا وہ اس کا بھائی ہے وہ سپریٹ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے سے ہی ایک آپشن کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ آپشن ہے تو جب ہم کسی چیز کو آپشن کے طور پر لے لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر آہ جو ہے وہ حالات کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم ہم بات بات پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں الگ ہونا ہے ہمیں اچھے مستقبل کی طرف جانا ہے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کی فیملی میں میری پی اڈجسمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو مجھے یہاں کا محول پسند نہیں ہے یہاں پر آہ بول چال کا طریقہ ایسا ہے یہ وہ ایکس ایکسٹر ایکس ایکسٹر جب ہم آپشن پہ کسی چیز پہ لے کے جاتے ہیں جو لڑکیں آپشن کریٹ کر لیتی ہیں تو پھر وہ سپریشن کی طرف ہی جاتے ہیں نون اڈجسمنٹ کا ایشو بنتا ہے اور ایک بقت آتا ہے کہ وہ اس فیملی سے کٹ آف ہو کر کہیں ہوں نکل جاتے ہیں لیکن بہت ساری لڑکیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کو آپشن کے طور پر لیتی ہی نہیں ہے وہ سمجھتی ہیں کہ اکٹھے رہنے میں پرٹیکشن بھی ہے عزت بھی ہے اور بڑے ہیں تو بہت سارے ایشوز میں ان کو جو ہے وہ پرٹیکشن مل جاتی ہے فینینشل ایشوز میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھایا جا سکتا ہے کام کا انبٹ جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہسی کھیل میں تو وہ ان کی طبیعت ایکسٹرو برزن ہوتی ہے دوسرا جو بڑا پرابلم ہے ہمارے طرح کے فیملی سسٹم میں وہ فائٹ فور پاور ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ اپنی فائملی میں بہت ڈومینٹنگ ہوتی ہیں کہ وہ ایسی فائملی سے آتی ہیں جہاں پر ان کی بات بہت زیادہ سنی جاتی ہے بہت زیادہ ان کو عزت دی جاتی ہے عزت تو وہاں پر بھی ملتی ہے لیکن وہاں پر ان کی بات چلتی ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ جاتے ہی وہ بھی وہاں پر ان کو ویسی ہی رسپیکٹ ویسی ہی بات ان کی سنی جائے لیکن ہر فائملی کا ایک سینریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے بعض کا ہمارے جیسے جیسے ہم مور دھن نائنٹی پرسنٹ ایسے ہم لوگ وہ ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح جوئنٹ فیملی سسٹم سے ہی کنیکٹڈ ہے اگر ہم سپریٹ بھی رہتے ہیں تو ہم بیسیکلی ہم جوئنٹ فیملی سے ہی کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہاں پر بڑے بھائی کی جو بات ہے وہ وہ فائنل ہی ہے اگر والے صاحب نہیں ہے تو اگر والے صاحب ہیں تو ان کی بات فائنل ہے تو بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فائٹ فار پاور سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بڑی بھابی کی بات کی اس میں جاتی ہے میری میں بھی تو اسی گھر کی بہوں ہوں تو میری بھی اتنی رسپیکٹ ہونی چاہیے رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن وہ جو ایک پاور ہوتی ہے کہ ان کی بات کو ذرا زیادہ اہمیت دی جاتی ہے فیملی میں بھی ان کو کہتے کہ چلے یہ بڑے ہیں ان کو بلالیں تو یہ ساری چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں تو جب ہم فائٹ فار پاور کی طرف جاتی ہے یہ صرف ڈڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا وہ پھر بعض اوقات یہ بھی معاظنہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ اگر اس کی شادی چھوٹے سے ہو گئی ہے یا بہت چھوٹے سے ہو گئی ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ وہ جب بڑا بھائی کو بات کہتا ہے کوئی اس کو حکم دیتا ہے یا باپ کو حکم دیتا ہے تو وہ اس کو اندر اندر اس کو ہمیلیشن فیل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ میرے خامن کو وہ حکم کیوں دیتا ہے وہ بھی تو وہ کوئی حالانکہ یہ ہمارا فیملی کلچر ہے ہم ایک دوسری کے رسپیکٹ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں چھوٹے بھائی کے عدب کو جو ہے وہ اگر غلامی یا ڈس رسپیکٹ کے سینریو میں کوئی لڑکی دیکھنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو وہ یہ بہت بہت زیادی ہے اس لڑکے کے ساتھ بھی اور اس کی اپنی سوچ کے ساتھ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ایک فیکٹ ہے تو آہستہ آہستہ جب ہیمیلیشن کی طرف وہ جاتی ہے نا بات پاور شیئرنگ کی تو پھر لڑکیاں یا لڑکے پھر ایک ذہن میں ایک کنسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم پھر آہ کہیں اور جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں ہم کہیں اور نکل جائیں تو یہ یہ پاور فار فائٹ جو ہے وہ وہ بھی بہت بڑے کانفلیٹ کی طرف بھی باز کچھ لی جاتی ہے تو پھر آہ لوگ جو ہے سپریٹ ہو جاتے ہیں تیسرا ایک بہت اہم ایشو ہے جس پر پر نورملی بات نہیں ہوتی لیکن یہ اتنا ایشو اہم ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے وہ یہ ہے آہ مستیکس فروم پاسٹ ہم ہم سب میں آہ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں کچھ ایسی مستیکس ہو جاتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بابالے جان بن جاتی ہیں خاص طور پر جوئنٹ فیملی سسٹم میں تو جوئنٹ فیملی سسٹم میں آہ یہ مستیکس جو ہے وہ معاف نہیں کی جاتی آہ مثال کے طور پر ہاسی مزاق میں بھی یا پھر غصے میں بھی جب کبھی لڑائی ہو جائے تو وہ تانے کی شکل اکتیار کر جاتی ہیں لیکن جب ہاسی مزاق ہو سب کزنزی کٹھے ہوں بھائی کٹھے ہوں بڑے کٹھے ہوں تو وہ خوشی میں بھی اس کو رگڑا دیا جاتا ہے کہ اس نے تو فلاں کیا تھا اس نے تو وہ کیا تھا اس نے تو وہ کیا تھا تو وہ خود میں اس کو آہ اندر ہی اندر جو ہے وہ زلط محسوس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اگر اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو بیوی اس کو جو ہے وہ ایزے جس کو کہتے ہیں کہ آہ زمیر پر بوجھ ڈلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے زلط کے طور پر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ہم وہ ہم معاف نہیں کر دے تو ایسا کلچر ہمیں نہیں اپنانا چاہیے تو جب آپ کسی کو اس طرح زلیل کریں گے فیملی میں بیٹھ کر یا غصے میں یا محبت میں تو پھر وہ اندر ہی اندر یہ سٹارٹ وہ شروع کر دیتا ہے سوچنا کہ مجھے اپنے بچوں کی عزت کے لیے اپنی عزت کے لیے شاید کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے کہیں اور نکل جانا چاہیے اور اگر یہ معاملہ لڑکی کے ساتھ ہو تو یہ اور بھی زیادہ صفیح ہو جاتا ہے ہم بعض کا قبول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو پھر ساری عمر ہم عزت نہیں دیتے تو اگر ہم کسی کو قبول کر رہے ہیں نا تو پھر اتنا ظرف رکھیں کہ ہم اس کو پھر رسپیکٹ بھی دیں اسی طرح تو ایسا نہ کریں اس طرح خاندان جو وہ ٹوٹتے ہیں چوتھا آپشن میرے نزدیک فیملی سپریشن کا یا پھر اڈجسمنٹ نون اڈجسمنٹ کا وہ یہ ہے کہ ہم بحثیت مرد جو ہے وہ ہر ایک کوشش کرتا ہے لڑکیوں بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ جس فیملی میں جاتی ہیں وہاں پر گزارہ کریں ان کے محول میں اڈجسٹ ہو فطری لحاظ سے طبیعت کے لحاظ سے لیکن یہ ہر دفعہ سکسیسول نہیں رہتا بعض اوقات بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی لڑکیاں اڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں فیملی کے ساتھ یا ماں باپ لڑکی کی فطر کے ساتھ اڈجسٹ نہیں کر پاتے یا لڑکی وائس وائس آئیے دونوں سائیڈوں پر یا بہن بھائیوں کے ساتھ اڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں تو بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو کانفلکٹ بڑھتے ہیں لڑائیاں بڑھتی ہیں تو پھر مرد کو سیلیکشن کرنا پڑ جاتی ہے کہ وہ یا تو اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو کا انتخاب کرے یا پھر بعض ایر کیسز میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بی بی بچوں کا انتخاب کرے تو مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ جو مرد ہیں وہ اپنے بی 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 بچوں کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ایک تکلیف دے سچائی ہے لیکن یہ سچائی ہے انڈریالسٹک اپروچ جو ہے بیہیویرز میں یہ وجہ بنتی ہے جب ہم برداشت ادویں برداشت کرتے ہیں چیزوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں انڈریالسٹک اپروچ رکھتے ہیں تو یہ پھر وجہ بن جاتی ہے ایک دوسری کے ساتھ سپریشن کے تو پھر ان کو اوویسلی کسی ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے لاسٹ جو ہے میرے نزدیک جو پرابلم ہے جو کہ نورملی بہت زیادہ ایک پرابلم میں وہ ہے فائننشل پروبلم ہے فائننشل ایشیوز فائننشل ایشیوز جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آہ میرے پاس تم ہو آج کل وہ آپ نے تو سنائی ہوگا دیکھا بھی ہوگا بہت زیادہ پیک پہ رہا ہے یہ چیز لیکن آہ یہ ہر دفعہ یہ نہیں ہے یہ دونوں سائیڈوں پہ رہتا ہے لڑکی اور لڑکا دونوں سائیڈوں پہ رہتا ہے بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ فطری طور پر غربت کو پسندی نہیں کرتی وہ ایسے گھرانوں سے آتی وہ غریب گھرانوں سے تو ضرور ہوتی ہیں لیکن غربت کو پسند نہیں کر رہی ہوتی تو وہ ان کے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ وہ اچھا پہنے ہیں ان کے حالات بھی ٹھیک ہو لیکن یہ ہر دفعہ ایسا ٹھیک ایسا نہیں ہوتا تو وہ اندر ہی اندر کانفریکٹ اور بیزاری کی کیفیت رہتی ہے پداسی رہتی ہے پریشانی رہتی ہے یا آہ موس سویر کیسز میں وہ کسی سے امپریس ہو جاتی ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر نورملی گھر ٹوٹتے بھی نہ ہو تو وہ بدمزگی بنی رہتی ہے تو اس وجہ سے بھی جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ وہ کہیں اسکپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو نورملی لڑکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر آہ چار بھائیں اگر ان میں سے ایک اگر فینانشل پرابلم کا شکار ہے یا پھر اس کے پاس اتنے فائنانس نہیں ہے تو اس کا فائملی میٹرز میں بھی وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے جو کہ دی جانی چاہیے یہ ایک یہ کہہ کڑوی سے چاہیے یہ یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے تو جب ایسی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر آہ جو کہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کہ فائنانشلی اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آہ ہمیں اگر یہاں پر عزت نہیں مل رہی ہے تو پھر ہم کہیں آہ اور نکل جائیں یا پھر وہاں رہتے ہوئے بھی وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہوتے تو نون ایڈجسمنٹ کا ایشیو صرف الگ ہونا ہی نہیں ہوتا ہے دلوں کا بھی الگ ہو جانا نون ایڈجسمنٹ ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان تمام تر ایشیوز کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر پیار محبت سے ایک سال کیا جا سکتا ہے تو فیملیٹری کا جو موٹیو ہے وہ بھی یہ ہے کہ ریکنیکٹ کریں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی تھانکی سو مچ اللہ حافظ